اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان حسن فری جویا اور آپ اس وقت میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جیسا کہ پاکستان میں مہنگائی کا جو عام آدمی بڑی مشکل سے اس مہنگائی میں سروائب کر رہا ہے اور آئے روز مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو غریب آدمی کا اس مہنگائی میں گزر بسر کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے تو میرے ساتھ ایک فوڈا باس کا شہری مجود ہے جس نے اس مہنگائی سے تنگ آ کر ایک منفرد انداز اپنایا ہے اور حکومت وقت کو ایک میسیج دینا چاہتے ہیں ہم انہی کی زبانی یہ میسیج سنتے ہیں کہ انہوں نے کون سا یہ میسیج حکومت کو دینا ہے بطی اوندی نینگی وے کھو دن سارا تے بل فیر ٹیر آ گیا بطی اوندی نینگی وے کھو دن سارا تے بل فیر ٹیر آ گیا ایک گال نینگی سانو ہن دیوارا تے بل فیر ٹیر آ گیا من لو سچ تسی بال ماردان چھوٹ میں اس تری نیکی تاک دی چنگی ترہ سوٹ میں من لو سچ تسی بول دان چھوٹ میں اس تری نیکی تاک دی چنگی ترہ سوٹ میں کی تی ساڑی اے نا کیتا اے گر آ را تے بل فیر ٹیر آ گیا کر ویچ فریجے نا واشنگ مشینے ہتھ وڑا نڑ کا تے ایک لیٹرینے او دے ویچ وینا ٹوٹی نا فوارا تے بل فیر ٹیر آ گیا مڈل پرانے دا جو کر ایک ٹی وی اے اووی تاں خراب کر دتا میری بیوی اے ٹھیک نہیں میں کرایا او دوبارہ تے بل فیر ٹیر آ گیا پیش لائی بل سی میں اوکھا ہو کے تارے آ فلمہ سنا کے لٹے بلی سی تیارے آ ساڑے بارہ سو میں چکے آ او دارا تے بل فیر ٹیر آ گیا بل جڑا آ گیا او تارنا تے پہنائیں سجے خبے ہتھ کی تے مارنا تے پہنائیں عیدے باجوں نہیں گا ہونہ ہون گزارا تے بل فیر ٹیر آ گیا جی جیسا کہ آپ نے فوٹا باس کے شہری کی بات سنی یہ بجلی کی جو مہنگائی ہے اور مہنگائی کے دوران کافی جو رکم میں بل غریب آدمی کو جب آتے ہیں تو انہوں نے ایسے ہی اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے تو عمران بھائی میرے ساتھ فوٹا باس کے شہری موجود ہیں ان کا ایک اور کلام بڑا مشہور ہے یہ کلام ان کا تو نہیں کسی اور شاعر کا لیکن یہ اپنے انداز میں بڑا خوبصورت بیان دیتے ہیں اور پاکستان جو ملاوٹ کے حساب سے بڑا مشہور ہے اس حوالے سے ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی پاکستانیوں کو سنائیں سدھے سچے ہو کے بھائیے رئیے دور شتانی توں اسیاں پاکستانی سانو نفرتے بے ایمانی توں کٹے داس کے مجھاں ویج دے سچا کام کسائیاں دا ایک بلیڈ نال داس داس داریاں مننا کام میں نائیاں دا کھوئے دے ویچرڑان دے آلو ویخو کام حلوانیاں دا سودہ پامے سارا بوس جائے زراجی بے تیانی توں اسیاں پاکستانی سانو نفرتے بے ایمانی توں بے ایمانی توں کسم ساڑی کوئی بھی انو پنے نا لا علاوی پڑ پور لیدہ جے کوئی چھتی منے نا لو تو ڈالر سامو سامی سودہ کیتا انے نا اندروں اندری تانگ بڑے یا یودی تے نصرانی توں اسیاں پاکستانی سانو نفرتے بے ایمانی توں چھے چھے قسم دے پاورڈر لائیے پالش کار کے ریٹ ودائیے مرچان دے ویچ بورا پائیے پانی دے ویچ دو درڑائیے بے ایمانی توں توبہ ساڑی جننا لاب جائے انہیں کھائیے راب سانو انسان بڑایا دورا اسی انسانی توں اسیاں پاکستانی سانو نفرتے بے ایمانی توں ویچ سکولاں گپاں وجن منڈے بستے لیلے پجن کڑیاں پالیاں پینٹاں شرٹاں ننگے سرنو کدینا کجن نتک راون خانہ داریاں میڑماں حلویاں نالنا رجن کنے آج سبجیکٹ پڑھائے نے پچھے کون ستانی توں اسیاں پاکستانی سانو نفرتے بے ایمانی توں کارے کوٹاں والے ایتھے تڑیاں لاون جج جانو جننے پان ست بندے مارے اوہوی ٹورپیا حج جانو سارے ایتھے داہی لوندہ کونڈ باندہ لج جانو چنگے کم کریے اسی تے بچے رئیے پریشانی توں اسیاں پاکستانی سانو نفرتے بے ایمانی توں آجوس بوتل تے کلفیاں والے کھنڈ دی تھا سکرین ملوندے ویسن دی تھا کوڑ کے اٹھا پکوڑیاں والے ڈانگٹ پوندے جننی مرضی لسی رڈ کو پانیاں دے کدو مکھن آن دے تھوڑی دہی تے بہتی برفتے باقی کام مدانی توں اسیاں پاکستانی سانو نفرتے بے ایمانی توں اگر عوامنو پوری دہیے پانی بجلی گیس وی ڈالر اپنے کوڑی رکھیے تھوڑی کریے ایش وی بہتے سانو چنگا کہندے تھوڑے کہندے نیش وی اللہ کرے اسی باج جائیے دوزک ناں گہانی توں اسیاں پاکستانی سانو نفرتے بے ایمانی توں بے ایمانی اسی کردے نہیں گے بے ایمانی سانو جاچ دی نہیں گی خالص عوامنو تعانی دیں دے خالص عوامنو پاچ دی نہیں گی عجیبی لوگ کی خوش نہیں گے ساڑی اسکربانی توں اسیاں پاکستانی سانو نفرتے بے ایمانی توں ایک کوئی محکمہ پاک رہ گیا رشوتوں مزدوران دا اللہ اینا نو جنت دے وے لینڈ زارا ہوران دا امیران واسطے شورا بن گیا لو بے کسوران دا اللہ کرے اسی بات جائیے اس دوزگ ناغہانی تو اسی یا پاکستانی سانو نفرت بے ایمانی تو یہ کہانی ٹھاپنا دے یہ کسے بھی ایک الکینی کوئی نہیں یہ کہانی لمی ہو گئی دلچسپی پھر رینی کوئی نہیں عوام تاگئی تانگ بڑی کچھ بجلی تو کچھ پانی تو اسی یا پاکستانی سانو نفرت بے ایمانی جی جیسا کہ آپ نے فورٹا باس کے شہری کی ایک بیان تھا انہوں نے واضح ایک تو بتایا کہ جو بجلی کی مہنگائی ہے اور بجلی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور جو غریب ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پہلے ہی پس چکا ہے مجھے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ایک نئی سٹوری کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ